سوشل میڈیا اس نے کہا کہ امریکہ کا فیصلہ اچھا ہے کیونکہ اس سے اسے زمینی حقائق کو جاننے کا موقع ملے گا امریکہ سالہ سال سے اسرائیل کو رقم دے رہا ہے اب ضرورت ہے کہ امریکہ اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور وہ کس چیز پر پیسے خرچ رہا ہے دوسری جانب جویش وائس فور پیس نے امریکی فیصلے کو تباہ کن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ علاقہ مقبوضہ ہے اس فیصلے سے دو ریاستی حل کی امید ختم ہو جائے گی اور اسرائیل کے جانب سے نسل کشی میں امریکہ اس کا ساتھ ہی بن کر ابرے گا یہ تصویر تین سو سے زائد مرتبہ شیئر کی جا چکی ہے ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر خاص طور پر اردو وی اوے کجیز پر جفتگی اب شائع ہو چکی ہے آپ بھی آئیے اور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے اور اب کچھ بات کرتے ہیں پاکستان کی جہاں پشتون عوام کے حقوق کے لیے اُبھرنے والی تحریک پشتون تحفظ موومنٹ کے سربراہ منظور پشتین نے کہا ہے کہ وہ آخری لاپتہ شخص کی بازیابی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے ہر آئینی اور قانونی طریقہ اختیار کریں گے کراچی کے علاقے سہراب گوٹھ میں گزشتہ روز پشتون تحفظ موومنٹ کے جلسے میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اس موقع پر تحریک کے رانوماوں کے ساتھ ساتھ لاپتہ افراد کے اہل خانہ نے خطاب بھی کیا تحریک کے مرکزی رانوما منظور پشتین کا کہنا تھا کہ شہریوں کو تحفظ دینا ریاست کا کام ہے الیکٹرانک میڈیا میں تحریک کے بلیک آؤٹ پر انہوں نے پاکستانی میڈیا پر بھی پڑی تنقید کی جلسے میں شرکت کے لیے منظور پشتین اسلام آباد سے بزریا سڑک کراچی پہنچے اس جلسے میں شرکت کرنے والوں کا مزید کیا کہنا تھا آئیے وہ دیکھتے ہیں جو ان کے بنیادی پوائنٹس ہیں وہ اس پہ جسے کسی پاکستانی اختلاف نہیں ہونے چاہیے اور اس بات کا اتفاق عجیب بات ہے کہ جو ادارے آج بندش پیدا کر رہے ہیں انہی اداروں کے سربراہنی کہہ چکے ہیں کہ بھئی گریونسز تو جنون ہیں یہ بات خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں بلاول بھٹو بھی کہہ چکے ہیں نون لیگ والے بھی کہہ چکے ہیں اب اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے تو پھر اس کو لمبا پرلانگیٹ کیوں کیا جا رہا ہے میرے بابا جو کہ پچھلے سال سترہ چار دوزہ سترہ سے اٹھائے گئے تھے میرے بابا فوٹ ڈپارٹمنٹ میں عزیسن سپریڈرنڈ ہے جس کو ایک سال سے اوپر ہو گیا ہے لیکن آج تو کمی نہیں بتی پتہ ہے کہ میرا بھائی بے قصور ہے اگر ریاست اس کو لے کے گئی ہے اور کسی جرم کی وجہ سے لے کے گئی ہے تو اس کو ظاہر کیا جائے اس کو بازیاب کیا جائے میرے بھائی کو آزاد کیا جائے ہم پاکستان کے شہری ہیں ہم میں پیسول گیترنگ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے دیا جائے اور کراچی میں یا باقی شہروں میں ہر جگہ ہمارے ساتھ مسئلے ہوئے پی ٹی ایم سے مذاکرات کے لیے صوبہ خیبر پختونخواہ کی حکومت ایک جرگہ تشکیل دے چکی ہے تاہم منظور پشتین سچائی کا خوج لگانے اور مساہلت کے لیے کمیشن کا قیام جاتے ہیں پی ٹی ایم کا مطالبہ ہے کہ قبائلی علاقوں سے ایف سی آر کا قانون ختم کیا جائے گمشدہ افراد کو عدالتوں میں پیش کیا جائے اور ماورائے عدالت قتل روکے جائیں قبائلی علاقوں سے بارودی سرنگیں ساف کی جائیں اور پشتونوں کو چیک پوسٹوں پر سیکیورٹی کے نام پہ حراسہ کرنا بند کیا جائے کراچی سے پہلے یہ تحریک قبائلی علاقوں کے ساتھ ساتھ پشاور لہور اور سوات میں بھی بڑے جلسے کر چکی ہے پی ٹی ایم پر تنقید کے باوجود پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا ان کے کچھ مطالبات کو جائز بھی قرار دیتے ہیں قبائلی علاق کے محمد ایجنسی میں نو آرمی چیک پوسٹیں ختم کر دی گئی ہیں جبکہ جنوبی وزیرستان میں ان کی تعداد بتیسے گھٹا کر آٹھ کر دی گئی ہے اور کچھ کا انتظام سبل حکومت کے حوالے بھی کیا گیا ہے کچھ جگہوں پر پشتو زبان سمجھنے والے سیکیورٹی حلقار تاجنات کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ بارودی سرنگیں ہٹانے کا کام بھی جاری ہیں اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ جنوبی وزیرستان میں دو بڑے ترقیاتی منصوبوں اور شمالی وزیرستان میں پاک افغان تجارتی گزرگاہ کا بھی حالی میں افتتاح کیا گیا تو پھر پی ٹی ایم پر ساتھ مذاکرات کے لیے محول کس حد تک سازگار ہو رہا ہے اس بارے میں ہم بات یوسف زئی سے جو اس علاقے کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اور اس موومنٹ کے بارے میں گہری اس پر نظر رکھتے ہیں رحمہ اللہ یوسف زئی صاحب ویو ٹری سکسٹی پی ٹی ایم اور ریاست کے ادارے ایک لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صفحہ پر ہیں کیونکہ دونوں ہی آئین کی حدود میں رہ کے کام کرنا چاہتے ہیں اور دونوں خاص طور پر جو پی ٹی ایم کے مطالبات ہیں ان کو کسی حد تک آئین ہو پا رہی میرے خیر میں بڑی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی ایم نے جو مطالبات کی ہے اس کی تو برپور حمایت ہوئی اور سب نے کہا کہ یہ بالکل جائز ہیں قانونی ہیں اور یہ تحریک پر امن ہے لیکن پھر اسلام آباد میں جب ہوا وہاں پر برائراز پاکستانی فوج کے اوپر الزامات لگائے گئے اس کے برائراز پاکستان میں قلعہ صحف اللہ میں زوب میں شمالی مدرستان میں میر علی میں سوات میں پشاور میں اور اب یہ کراچی میں لاہور میں یہاں پر بھی ان الزامات کو جو فوج کے اوپر لگائے گئے دورایا گیا اور نعرے بازی بھی ہوئی اس سے فوج کا رویہ بہت سخت ہو گیا ہے اور جو پاکستان کی سبل حکومت ہے جرگہ تو بنا دیا گیا ہے جرگہ گورنر خیبر پختنخواہ اقبال زفر ڈگڑا نے بنایا ہے اس میں صوبائی حکومت پاکستان تحریک انصاف اس کی بھی نمائندگی ہے ایک ان کا وزیر ہے شاہ فرمان اور تھوڑے بہت اس میں قبائلی علاقوں کے علاقین پارلیمنٹ ہیں اور قبائلی امایدین ہیں دو جو ملاقاتیں ہوئی پشتون تحفظ مومنٹ اور جرگہ کے درمیان اس میں کوئی خاص پیشرف نہیں ہوئی ابھی یہ پروگرام تھا کہ سولہ مئے کو ایک اور ملاقات ہوگی تیسری ملاقات اور کافی اس سے امیدیں وابستہ تھی لیکن اگر اس طرح کی رکاوٹیں کھڑی کی جائیں گی پی ٹی ایم کے جلسہ جو کراچی میں ہوا منظور پشتون کو روکا گیا رکاوٹیں کھڑی کی گئیں میرے خیال میں وہ حالات صحیح نہیں بنیں گے جس میں مذاکرات ہو سکیں تو پھر اگلا قدم کیا ہونا چاہیے اگلا قدم کیا ہونا چاہیے کیونکہ ایک طرف یہ ہے کہ پی ٹی ایم ایسے الفاظ ایسی زبان استعمال کریے جس سے فوج کا رویہ سخت ہو رہے دوسری جانے جیسے آپ نے بھی ذکر کیا اور ہم نے کل پورا دن سوشل میڈیا پہ بھی ملک سے باہر بھی لوگوں نے فالو کیا کہ کیا کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کس طرح منظور پشتین کے لیے اسلام آباد سے کراچی پہنچنا ایک مشکل عمل تھا اگلا قدم اب کیا ہونا چاہیے دونوں سائنس کا دیکھیں میرے خیال میں اگر بات چیت کرنی ہے مسئلے کو حل کرنا ہے سنجیدگی دکھانی پڑے گی اور مناسب حالات پیدا کرنے پڑیں گے اب دیکھیں اگر یہ جو جو کچھ ہوا اور منظور پشتین اس میں سرکاری افسر کوئی بھی نہیں ہے اس میں ایک سبائی وزیر ہے لیکن وہ خیبر پختنخواہ کا وزیر ہے وہ فاتح کا کوئی نمائندہ نہیں ہے اور جو ارکان پارلیمنٹ ہیں یا قبائل یا امایدین ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایپیکس کمیٹی سے ملاقات کرنی ہے وہ ملاقات ابھی تک نہیں ہو سکی ہے ایپیکس کمیٹی میں زیادہ گورنر ہیں وزیر اعلی ہیں چیف سیکٹری ہیں اور خاص طور پر پور کمانڈر پشاور ہیں وہ ملاقات بہت ضروری ہے جو بات چیت ہوئی ہے تاکہ اس کی رویدات وہ پہنچائیں ایپیکس کمیٹی تو ان سے کوئی اختیارات لیں اور ان کا نقطہ نظر جانے تاکہ بات آگے بڑھیں رحیم اللہ یوسف زی ہمارے ساتھ تھے پشاور سے آپ کے وقت کا بہت شکریہ اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی اے وی ڈاٹ کام پر جہاں واشنگٹن اور اسلام آباد میں موجود ہماری ٹیمز آپ کے لیے دنیا بھر سے خبریں اہم موضوعات پر معلوماتی مزمین اور دلچسپ ویڈیوز لے کر آتی ہیں اور امریکہ میں مہاجرین کو انگریزی زکانے کا ایک مزہدار طریقہ اور میڈن پاکستان میں ایک ایسا ہونے جو پھونے سے ہی ملتا ہے انیونیشیا کے دوسرے بڑے شہر سورابایا میں تین گرجہ گھروں پر خودکش حملوں کے ایک روز بعد شہر میں پولیس ہیڈکوارٹر کے باہر دھماکے میں چھے عام شہری اور چھے خاندان کے چھے افراد ملوث تھے جب میں والدین اور ان کی نو اور بارہ سال کی دو بچیاں اور دو بیٹے شامل تھے اتوارکو شہر کے تین گرجہ گھروں پر ان خودکش حملوں میں کم از کم آٹھ افراد حلاق ہو گئے تھے اوائنستان کے شہر جلال آباد میں ایک سرکاری دفتر کی عمارت پر اسکریت پسندوں کے حملے میں کم از کم پندرہ افراد حلاق اور بیالی سخمی ہو گئے ہیں اتوار کے روز ہونے والے اس حملے کا آغاز دشگردوں کی جانب سے ایک کار بم دھماکے سے ہوا جس کے بعد چھے حملہ آبروں نے عمارت پر راکرز اور مشین گنز سے حملہ کیا کہ گھنٹے تل جائی رہنے والی سیکیورٹی حلکاروں کی جوابی کاربائی میں تمام حملہ آبر حلاق ہو گئے دائش نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے اراکی الیکٹرول کمیشن کے مطابق اراکی اٹھارہ ریاستوں میں سے دس میں مرقد ہونے والے انتخاب دائے نتیجے میں مقتدہ السدر کی تحادی پارٹی کو واضح برطری حاصل ہے جبکہ ایران کے حماجہ تحادی الامیری کی جماعت دوسرے نمبر پر ہے بھارت کی شماری ریاستوں میں شدید طوفان سے چالیس افراد حلاق ہو گئے ہیں ایک سو نو میل فی گھنٹا کی رفتات سے چلنے والی تیز ہواوں کے باعث کئی گھروں کی چھتیں اور درخت اکھڑ گئے زیادہ حلاقتیں امارتیں گرنے سو ہی ٹرینوں کی پٹلیاں اکھڑنے سے کئی ٹرینوں کے شیڈیول متاثر ہوئے جبکہ نئی دہلی ائرپورٹ سے درجنال فلائٹس کو مور دیا گیا ہے ایرانی وزیر خاجہ جب واضح ذریف کا کہنا ہے کہ روسی وزیر خاجہ سرگیل آوروف نے ممکن اقتامات کرے گا کھانا پکانے کی کلاسوں کے اشتہار تو آپ نے بہت دیکھی ہوں گے انگریجی زبان سے کھانے کی کلاسیں بھی دنیا بھر میں بہت عام ہیں امریکی شہر فیلیڈلفیا کی ایک لائبریری نے مہاجرین کے لیے ان دونوں کو کر دیا ہے یک جا تاکہ نئے ملک میں نئے زندگی بنانا تھوڑا مزیدار ہو جائے آئیے جلتے ہیں ان کی ایک کلاس میں دنیا کے مختلف ملکوں سے ایک درجن سے زائد مہاجرین فریری کے ایڈیبل الفابیٹ یا کھانے کے قابل حروف کے پروگرام میں حصہ لے رہے ہیں اس پروگرام میں ہم خوراک کو سیکھنے کے ایک ذریعے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں ہر ہفتے سٹوڈنس کھانے کی ایک ترقیب کے ذریعے انگلش سیکھتے ہیں اور اجزاء کے نام جانتے ہیں وہ یہ سیکھ رہے ہیں کہ انہیں کہاں سے خریدا جا سکتا ہے اور وہاں کیسے جایا جا سکتا ہے ہر حصہ لینے والے کی دوسرے ایسے شخص کے ساتھ جوڑی بنا دی جاتی ہے جس کی ابائی زبان مختلف ہو آج وہ پیزا پر لگائے جانے والے اجزاء یا پیزا ٹاپنگز پر بات کر رہے ہیں اس میں دنیا بھر کی خواتین شامل تھیں جو بہت کم یا بلکل انگلش نہیں بولتی تھی لیکن کلاس کے اختتام تک ہم ایک دوسرے کو اپنے گھر والوں کی تصاویر دکھا رہے تھے اور گفتگو کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے یہ ایک بہت خوبصورت لمحہ تھا اس کلاس کی کامیابی کی وجہ سے ہم نے ایڈیبل ایلفابیٹ کی کلاس کی بنیاد رکھی چھے ہفتوں کا یہ کورس دو انسٹرکٹر پر ہم ترقیبوں کا چناؤں ایسے کرتے ہیں جسے سٹورنٹس کو اندازہ ہو کہ امریکی کھانے کیسے ہوتے ہیں مثال کے طور پر ہم نے پینکیکس کی ترقیب کا انتخاب کیا اور اس پر امریکی ناشتے پر آگاہی دی سٹورنٹس کھانے کی طریقے جانتے ہیں یہ کٹھے کھانا بناتے اور کلاس کے اختتام پر مل کر کھاتے ہیں مجھے ایک کلاس بہت پسند ہے کیونکہ مجھے اس میں بہت مزا آیا اور میں نے دوسری کلاسوں سے زیادہ اس کلاس میں سیکھا وردہ خلیل اردو وی او اے ریڈی میٹ کپڑوں کے دور میں بھی رفو ایک ایسا ہنر ہے جس کی اہمیت ختم نہیں ہوئے اس میں کپڑے کے سراغ کو دھاگے سے بھرا جاتا ہے ہاں رفو گھر کس طرح تانو بانو کا حساب رکھتے ہیں دیکھتے ہیں آج کے میرن پاکستان میں جو سلائی والے دباہ ہوتے ہیں اس میں سے دھاگہ نکلتا ہے اور اسی کے ریشو سے اسے رفو ہوتا آنا باننا جیسے اس کے بیو ہوتے ہیں کپڑے کے اسی کے حساب سے ہمیں رفو بنانا پڑتا ہے یہ نیڈل ورک ہوتا ہے رفو کا میں کام کرتا ہوں تقریباً چالیس سال سے اور یہ ہمارا خاندانی کام ہے رفو میں پوالٹی ہوتی ہیں جو عام کپڑا ہوتا ہے اس کو پچی رفو کہتے ہیں جو خاص پشمیلے کی شاہر رفو کہتے ہیں پچی رفو ہے نا اس کا تانو بانا ہوتا ہے جو بزازی رفو ہے نا اس کا تانو بانا اور اوپر ایک لہر بھی ہوتی ہے جو اوپر سے ڈالنی پڑتے ہیں دیزائن کے حساب سے پچی رفو جو ہیں تھا وہ نظر آتا ہے ہرکا سا بزازی رفو بلکل ہی پتا نہیں چالتا وہ کیمتی شالے ہوتی ہیں جیسے مغلوں کے دور کی شالے انٹیک شالے جسے کہتے ہیں وہ بزازی رفو ہوتا ہے وہ دونوں طرف سے نظر نہیں آتا جب وہ ہمارے پاس دونے کے لیے لاتے ہیں ڈرائی کلین کے لیے لاتے ہیں تو ہم لوگ اسے چیک کرتے ہیں جب ہم چیک کرتے ہیں تو وہ ڈیمج ہوتے ہیں جب وہ ڈیمج ہوتے ہیں تو ہم کسٹمر کو کہتے ہیں بھائی یہ تو آپ کا کپڑا خراب ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے ایک دم سے پھر وہ کہتا ہے یار اس کو کسی طرح رپیر کروا دو تو اس لیے ہم نے اپنی دکان دائی کے لیے اپنے کاروبار کے لیے ایک رفوگار بٹھایا ہوتا ہے گرمیوں میں جو تھنڈے کپڑے آتے ہیں جیسے کارٹن ہو گئی واشئر بھی اور کپڑے ہو گئے اور سردیوں میں جو سویڈر ہیں کوٹ ہیں جو گرم کپڑے ہوتے ہیں بس وہی آتے ہیں سردیوں میں یہ خالی غریب امیر آدمی کے لیے رفوگار نہیں ہے یہ غریبوں کے لیے بھی کیونکہ آج کل کارٹن وغیرہ کے کپڑے بھی اتنے کاسلی ہو چکے ہیں کہ عام آدمی جو ہے نا وہ خوڑ نہیں کر باتا ہے کہ ذرا سی کوئی ٹک لگ جائے اور وہ کپڑے کو ضائع کر دیں سیکھنے میں لگا دیں جیسے مجھے چالی پچاس سال ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک میں سیکھ رہا ہوں یہ نا نظر پہ بہت سر پڑتا ہے ٹک بڑا ہوتا ہے اس کے پیسے کام ہوتے ہیں بعض کٹ ہوتا ہے چھوٹا لیکن اس کے پیسے زیادہ ہوتے ہیں وہ اس کی بنتی کے حساب سے ہوتا ہے سیزن کے حساب ہوتا ہے ہمارا آجائے تو دو ہزار بھی آجائے نہ آجائے تو دو دن میں ایک سو اور میں بھی نہ آئے کافی بار ہوا ہے لوگ اپنے دادا ممگارہ کا کوٹ اوور کوٹ لے کے آجاتے ہیں وہ کہتے ہیں یا رہے سے رہو میں کہتا ہے یہ پھینک دو یہ تو بیکار ہے بہت بہت قیمتی شالے ہوتی ہیں بڑے اچھے خاصے لوگ بھی ہوتا ہے کھاتے پیتے ہیں وہ اسے پھینک بھی سکتے ہیں مگر وہ اجادے سمجھتے ہوئے انہیں بھال ہوتے ہیں یہ تا ہمارا آج اور تازہ ترین خبروں کے لئے آپ فالو کر سکتے ہیں ہمارا ٹوٹر ہینڈل سارا زمان کو اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی